سب کفرو ییسو کے نام ہے جی مسیح کی آج کی بھیڈیو میں بھی ہم بائیبل، ریلیٹر اور دو سبوت دیکھیں گے چلیے بھیڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کیلرز پریجم یہ پندرہ انچ کا لمبا مکنی میں بنائے گیا پریجم ہے جس کو ربٹ کیلر سن 1830 میں بھومی کی خدائی کے دوران عویس کر کیے تھے ان کی نام کی انسار اس کا نام کیلر کا پریجم رکھا گیا یہاں بہت سارے اکثر خدائی ہوا ہے جس کا پانسو لائن ہے یہ سلنڈر کو اثر کی راجہ سان ہری پریئر کیے تھے وہاں ایک وارننگ کو لکھا تھا جو یہودی راجہ ہج کیا کے لئے تھا وہ چتہ بنی عیسہ تھا ہج کیا یہودہ کی ایک بان پنچی کی طرح ہے جس کو میں یروسلوم میں بندی کر دیا ہے میرا بھائیانک چیز ہج کیا کو چنتہ میں ڈال دیا ہے یہ بہت انکریسنگ ہے کیونکہ جب ہم جب ہم اسی سان ہری کو بائیبل میں دیکھتے ہیں تو یہ بلکل وہی بیقتی ہے جس کے بارے میں ہم سیکنڈ کرونیکل پستک میں پڑھتے ہیں یہاں ایسے لکھا گیا ہے دوسرا اتحاس بتیس کا ہے ان باتوں اور اسے پرابند کے بعد اسر کے راجہ سان ہریب نے آ کر یہودہ میں پرویس کر اور گڑھوالے نگر کے بیرود ڈیرے ڈال کر ان کو اپنی لاب کے لئے لینا چاہا یہ تھا پہلا ثبت اور دوسرا ثبت ہے راجہ ہج کیا کے کیونل جب ہم دوسرا اتحاس بتیس کا تیس کو پڑھتے ہیں تب ہی او چیز پتہ لگتا ہے راجہ ہج کیا ایک سڑنگ بنویا تھا جہاں جل نکل کر داؤت کی سہر کو جا رہا تھا میرے پیوں یہ سڑنگ کو ڈھون کر نکلنے والا ایڈوار روبینسن ہے جو ایک آرکیولوجس تھے اور اسی سڑنگ کو سان اٹھرہ سو تیاسی میں ڈھون کر نکلا تھا اسی سڑنگ کا لنبائی ہے پندرہ سفی یہ بھی ایک بائیویل کا سچ ہونے کا ایک سبوت ہے سب کا میرا دل سے نمسکار پھر ملیں گے آپ سب کے ساتھ اور ایک بھیڈیو میں نمسکار نمسکار